اسلام علیکم اور سنائے کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی آج ہی کتاب کا تعرف ہے جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ٹائم شارٹ ہونے کے لئے سے ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے تین تین چارچرمنٹ کا جو ہے سلسلہ شروع کیا ہے بلکہ یہ تو دو تین سال پہلے سے تھا لیکن چونکہ اب کتابیں وہ جمع ہوگی تھیں تو اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے تعرف تو بنتا ہے یہ ہے رکس حوا سعید راجہ کی شیری مجموعہ ہے اور یہ شائع ہوا تھا رومیل ہاؤس آف پبلیکیشنز دسمبر دو آزار اکیس میں پانچ سو اس کی تعداد تھی کیمہ چار سو روپے ہیں انتصاب انہوں نے اپنے والدین کے نام کیا ہے اس میں والدہ محترمہ ارشاد بیگم اور وارد محترم عمد اسلم مرون کے نام اس میں ان کی جو ہیں غزلیں ہیں اور میں ایک نمونے کے طور پر غزلین کی سنانے چاروں کے آپ کو نمونے کلام سے آگائی ہو مدار عشق میں آ کر کلام کرنے لگا عزل سے چھپ تھا جو فرفر کلام کرنے لگا تمام ہونے لگیں تھی سماوتوں کی طلب پھر ایک روز وہ پتھر کلام کرنے لگا ہمارے شہر میں کرگن تھی بات کرنے پر میں اپنے آپ سے چھپ کر کلام کرنے لگا میری زبان کو لکنت نے آ دیا تھا مگر میری زبان کو لکنت نے آ دیا تھا مگر وہ ہس پڑا تمہیں بہتر کلام کرنے لگا دورانے درونے چشم ذرا سی تیری جھلک اتری میری نگاہ سے منظر کلام کرنے لگا یہ کس تلسپ قدے میں صدا لگا بیٹھے یہ کس تلسپ قدے میں صدا لگا بیٹھے جواب میں عجب ایک ڈر کلام کرنے لگا کچھ اس طرح میرا باہر خفا ہوا مجھ سے ایک اجنبی میرے اندر کلام کرنے لگا کسی صدا کی ضرورت ہی کب رہے گی سعید کسی صدا کی ضرورت ہی کب رہے گی سعید اگر وہ لمس برابر کلام کرنے لگا یہ ایک غزب انکی تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ ایک نمولے کلام جو ہے اور اس پہ بیک فلاپ پہ جلیل علی صاحب اور خوشید رجوی صاحب نے اپنی رائے دیئے تفسرہ تو شاہری جلیل علی صاحب کا تفسرہ میں پڑھ دیتا ہوں شاہری سید راجہ کے لیے تعلق سازی کا ذریعہ نہیں اس کا عشق ہے ایک بجاہ ہے کہ وہ اپنے اچھے اشعار کے تحسینی رومان میں رہنے کی بجائے خوب سے خوب تر خوب سے خوب تر کی تلاش کی بچینی میں جیتا ہے اس نے انسان کی اخلاقی اور روحانی تیذیبی یافتوں کا جاؤ بے جا تمسخل اڑا کر کاری کو متوجہ کرنے کا شارٹکٹ اختیار نہیں کیا وہ ایڑگیر کی سب آوازیں سنتا ہے مگر رینما اپنے اندر کی سرگوشی ہی کو بناتا ہے اس ارتقاض اور انہماق کا سمر ہے کہ وہ گزرنے کے ساتھ نہ صرف اس کے ہنر میں ایک نکار پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے بلکہ اس کی الگ شیری شناک کے نقوش بھی ہو ویدہ ہونے لگے ہیں اس کے دوسرے مجموعے میں چھوٹی بیروں کے مقابل دھرمیانی اور عام مستامل بیروں کی نمائع موجودی اس کے فکر و حساس میں وسط پذیری کی آئینہ دار ہے اب تک کا شیری سفر اسے خوش امکان راستوں کے مسافر کے طور پر مطارف کراتا ہے میری دعا ہے کہ خالقوں کا خالق اسے مضمون تراشی اور مکانیکی شیر سازی کے دائرے سے وائرس سے بچائے اور صاحب واردات شاعر بنائیں یلیل آلی اتنا ہی یہ کتاب پڑھئے گا بہت دلچسک کتاب